موسیقی ناظرین آدابرز آج مجھے آپ سے کچھ کام کی باتیں کرنی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پچھلے لیکچرز میں بیکار باتیں ہوئی ہیں لیکن ایک خاص مطلب ہوتا ہے کام کا فیزکس میں اس میں کوئی اچھا کام نہیں کوئی برا کام نہیں کوئی فائدے مند یا نقصاندے کام نہیں کام کا ایک مخصوص مطلب ہے جب کوئی قوت ایک جسم کو کھینچے یا دھکے لے اور یہ جسم فاصلہ تیہ کرے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ کام ہوا ہے کہ اس قوت نے اس جسم کیوں پر کام کیا ہے اچھا اب ذرا پیچھے چلتے ہیں پچھلے لیکچرز میں ہم نے قوت کا مطلب سمجھا تھا فورس فورس وہ چیز ہے جو کسی جسم کو حرکت دیتی ہے اس میں ایکسلریشن پیدا کرتی ہے بشرتے کہ وہ جسم ایک آزاد جسم ہو تو یہ مطلب تھا فورس کا نیوٹنز لاوز کے حوالے سے اب چلیے میں کام کی طرف لوٹتا ہوں کام کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر ایک قوت اس کو آپ ایف کہیں فاصلہ ڈی تیہ کرتی ہے اور یہ فاصلہ جو ہے اس قوت کی سمت میں ہے تو پھر کام کی مقدار بنتی ہے ایف انٹو ڈی فورس انٹو دی ڈیسٹنس موڈ اب میں یہ عملا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اور یہ شو کروں گا کہ کام کا مطلب کیا بنتا ہے ایک بڑی عام سیٹویشن میں تو یہ ایک جسم ہے ایک ڈبا ہے اس کو میں کھینچ رہا ہوں یہاں سے اور یہ جسم اب چل پڑا اس دھاگے میں ایک ٹنشن ہے تناو ہے کھچاؤ ہے جو بھی آپ کہیں اور یہ جسم اب اسی سمت چل رہا ہے جس میں میں کھینچ رہا ہوں اور میرا ہاتھ اس جسم کی اوپر کام کر رہا ہے کتنا کام کیا دیکھئے اگر اس نے یہاں سے یہاں تک فاصلہ ڈی تائے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کی مقدار ایف انٹو ڈی بنی اچھا اگر میں اس کو ذرا یوں کھینچوئی تو اب ایک انگل بنتا ہے اس انگل کو آپ تھیٹا کہیں کچھ اور کہیں جو آپ کی مرضی ہو تو پھر یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ ٹنشن اوپر کی طرف ہے جب یہ اس وقت شاید 45 ڈگریز ہو اور اب میں اس کو جب یوں کھینچ رہا ہوں تو اس کی حرکت اس کی مومنٹ جو ہے فورس کی سمت میں نہیں ہے اس سے ذرا مختلف ہے تو پھر کام کی مقدار کتنی بنی اس کا جواب بڑا آسانی سے دیا جا سکتا کہ آپ فورس کا وہ کمپوننٹ لیں جو ڈیسپلیسمنٹ کے along ہے تو اب یہ سلائٹ دیکھئے اس پر میں نے ورک کو ڈیفائن کیا ہے تو اگر آپ اس کو ویکٹر فارم میں لکھیں تو ورک جس کو و کہا گیا ہے وہ f.d کے برابر ہے f ویکٹر ہے اور d بھی ویکٹر ہے کیونکہ d کی ایک مخصوص سمت ہے جس طرح f کی ایک مخصوص سمت ہے جب آپ ان دونوں کو multiply کریں گے ان کا dot product بنائیں گے تو اس کی total رقم بنتی ہے f into d into cosine of theta اور theta وہ angle ہے جو f اور d کے درمیان کا ہے کام کے اس definition سے فوری طور پر کئی باتیں سامنے آتی ہیں مثال کے طور پر یہ چونکہ dot product ہے دو ویکٹرز کا dot product ہے تو یہ ایک scalar بنتا ہے مطلب یہ کہ یہ ایک ویکٹر ہے یہ دوسرا ہے ان کے درمیان یہ angle theta ہے اگر میں اس کو یوں rotate کروں یوں گھوماؤں تو جو dot product ہے f into d cosine theta وہ نہیں بدلے گا چنانچہ کام ورک ایک scalar quantity ہے پھر دوسری اہم بات یہ کہ اس کے مخصوص dimensions بنتے ہیں dimensions کی بات ہم نے پچھلے لیکچرز میں کی ہے کئی بار کی ہے ہم physics میں بنیادی طور پر تین basic quantities استعمال کرتے ہیں mass, length, time تو mass, length اور time کی terms میں کام کے dimensions کیا بنتے ہیں اس کی definition پھر دیکھئے force into distance force کے کیا dimensions ہیں mass into acceleration لیکن acceleration خود l over t squared کے برابر ہے چنانچہ force کے dimensions ہیں mass into length divided by time squared یا t to the minus 2 اور پھر جب آپ force اور distance کو multiply کرتے ہیں تو کام کے dimensions بنتے ہیں m l squared divided by t squared یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں m l squared t to the power minus 2 یہ بات تو dimensions کے لحاظ سے تھی لیکن جب بھی ہم کوئی physical quantity measure کرتے ہیں اس کی پہمائش کرتے ہیں تو اس پہمائش کے کچھ units ہوتے ہیں ہم نے m k s units استعمال کیے ہیں ابھی تک اور یہی ہم کرتے رہیں گے اس course کے دوران تو m k s نظام میں units of work joule بنتے ہیں joule کیا ہے joule is one newton into one meter تو newton meter کو ایک خاص نام دیا گیا ہے joule یہ ایک سائنسدان کے نام سے منصوب ہے جس نے سب سے پہلے energy اور work کیوں پر کام کیا تھا تو ہم joule کے units استعمال کریں گے اگرچہ دوسرے units بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ دوسرے measurement system سے متعلق ہیں تو آئیے اب دوبارہ اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اگر ایک crate کو یا کسی ڈبے کو گھسیٹا جائے تو صرف وہ component جو اس direction میں بنتا ہے یعنی کہ f cosine theta اس کو آپ d سے multiply کریں گے اب یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک force کسی جسم کی اوپر کام کرتا ہے اور یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ کونسی force کس جسم کی اوپر کام کر رہا ہے تو اب میں اس کی آپ کو مختلف مثالیں دیتا ہوں تو یہاں ایک شخص ایک ریڑے کو ڈھکا دے رہا ہے اور اس کی اوپر پانچ نیوٹن کی force ہے یہ ریڑہ پانچ میٹر دور جاتا ہے اور چونکہ یہ force اور displacement ایک ہی سمت میں ہیں تو اس واسطے cosine theta one ہے theta جب zero ہوتا تو cosine of theta one ہوتا تو پانچ کو پانچ سے آپ ضرب دیں تو یہ بن جاتا ہے پچیس نیوٹن میٹرز اور یاد رہے کہ ایک نیوٹن میٹر ایک جول ہوتا ہے تو اس کو ہم نے define you کیا ہے کہ this is equal to 25 جولز اب یہ ایک اور مثال دیکھیں ایک سیب درخ پر سے گر رہا ہے اب کیونکہ اس سیب کی اوپر کشش سقل عمل کرتی ہے گریوٹی عمل کرتی ہے تو اس کا ایک وزن ہے وہ وزن کترہ ہے ایک نیوٹن mg is one نیوٹن اور اگر یہ تین میٹر کا فاصلہ تیہ کرتا ہے تو کشش سقل نے اس سیب کی اوپر تین جول کا کام کیا ہے so the work done on the apple by gravity is three جولز ایک اور مثال ایک وزن کو دو میٹر سے اٹھایا گیا ہے اس وزن کی مقدار ہے بیس نیوٹن تو اس ہاتھ نے دو میٹر کا فاصلہ تیہ کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس فورس نے دو میٹر کا فاصلہ تیہ کیا ہے اور اس گیند کی اوپر یا اس وزن کی اوپر چالیس جول کا کام کیا گیا ہے اب اس گیند کی اوپر اس ہاتھ نے کام کیا تھا لیکن gravity نے بھی کام کیا ہے gravity بھی تو ایک قوت ہے وہ قوت اس کو نیچے کھینچ رہی ہے لیکن یہ گیند اوپر گیا تو اس میں اگر آپ فارمیلہ یاد ہو آپ کو ف ڈوٹ ڈی اس ایف ڈی کوسائن تھیٹا یہاں تھیٹا کیا ہے ہنڈرڈ ایٹی ڈگریز گویا کہ کوسائن آف تھیٹا مائنس ون ہے یا دوسرے الفاظ میں اگر فورس اس طرف ہے تو ڈسپلیسمنٹ مخالف سمت میں ہے اور اسی واسطے یہاں ورک ڈن اس نیگٹیو تو اگرچہ ہاتھ نے پوزیٹیو کام کیا تھا لیکن گریوٹی میں نیگٹیو کام کیا اب یہ نیگٹیو کام کا مطلب کیا بنا نیگٹیو کام سے مراد یہ کہ گریوٹی کے اوپر کام ہوا ہے مطلب یہ کہ اب یہ سیب یہ سیب اور زمین ان میں فاصلہ بڑھا ہے اور یہ کام نیگٹیو تھا اس واسطے کہ یہ کشش کے مخالف سمت میں تھا اب دیکھیں یہ بڑی اہم بات بنتی ہے کہ work done is f ڈاٹ ڈی نوٹ f ڈی f ڈاٹ ڈی تو اس میں کوسائن تھیٹا درمیان میں آتا اب اگر ایک جسم کی اوپر ایک فورس عمل کرے لیکن اس کی ڈسپلیسمنٹ اس کے پرپینڈکولر ہو تو فرض کیجے کہ یہ عوط ہے اور یہ ڈسپلیسمنٹ ہے تو ان کے درمیان اگر انگل نائنٹی ڈگریز ہو تو آپ کو پتہ ہے کوسائن آف نائنٹی ڈگریز یا کوسائن آف پائی بائی ٹو زیرو ہوتا ہے ایک مثال تو آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں کہ یہ ایک وزن ہے اور چونکہ یہ کھڑا ہے ایکویلیبریم میں ہے تو اس کی اوپر تمام فورسز بیلنس ہو رہی ہیں تو اس وزن کا دباؤ ہے نیچے کی طرف اس کا وزن ہے اور یہ میز اس کو اوپر کی طرف دھکیل رہی ہے اور یہ دونوں برابر ہیں ایکشن اور ری ایکشن فورسز ہیں چنانچہ اس کا جو نارمل کمپوننٹ ہے وہ اوپر کی طرف ہے اور جب میں اس کو یوں کھینجتا ہوں تو اس کا نارمل کمپوننٹ تو اس کے موشن سے پرپنڈکیلر ہے چنانچہ نارمل کمپوننٹ نے کوئی کام نہیں کیا یہ بڑی اہم بات بنتی ہے کہ when two فورسز are when a فورس and displacement are perpendicular no work is done اس کے ایک اور مثال یہ میں یوں گھمار ہوں اچھا اس کے اندر اس دھاگے میں تناو ہے ٹینشن ہے اور یہ اس سمت میں ہے مطلب یہ کہ اس کو دور جانے سے روک رہی ہے اس کی حرکت دیکھیں کہاں ہے اس کے پرپنڈکل ہے چنانچہ جب میں اس کو یوں گھوماتا ہوں تو یہ دھاگا اس جسم کی اوپر کوئی کام نہیں کرتا دی ٹو آر پرپنڈکلر دی فورس این دی سپلیسمنٹ آر پرپنڈکلر تو ایچ ایدر اس وقت تک تو میں نے آپ سے ایک کانسٹنٹ فورس یعنی کہ مستقل قوت کی بات کی ہے لیکن قوت کبھی ایک لیول پہ تو نہیں رہتی ایک طاقت بڑھ سکتی ہے گھٹ سکتی ہے اس کی سمت بھی بدل سکتی ہے آپ کے سامنے ایک مثال یہ ہے اس جسم کو میں زیادہ زور سے کھینچ سکتا ہوں یا کم زور سے گویا کہ یہ فورس مستقل نہیں ہے جون جون ایکس کی ویلیو بدلتی ہے مطلب یہ کہ جیسے جیسے اس کو میں آگے کھینجتا جاتا ہوں تو اس کی اوپر فورس بدلتی جاتی ہے اب ہم اس مسئلے کے اوپر غور کریں گے تو فرض کیجے کہ f ایکس کوئی سا بھی given function ہو آپ کو یاد ہے کہ function ہوتا کیا ہے یہ مشین ہوتی ہے اس میں آپ x کی ویلیو ڈالتے ہیں اور force کی ویلیو نکلتی ہے تو مطلب یہ کہ یہاں پر اتنی force ہے x کی اس ویلیو پہ اتنی force ہے ویلیو بدل گئی تو force کی ویلیو پھر اتنی ہوئی پھر اتنی ہوئی تو اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ایک variable force ہو تو پھر force کی مقدار کتنی بنے گی مطلب یہ کہ اگر ہم ایک مخصوص فاصلہ تیہ کریں کسی initial x سے کسی final x پر جائیں تو total force کتنی بنتی ہے تو سب سے پہلے ایک typical force لی جائے so here is f of x plotted as a function of x تو میں نے یہاں کوئی ایسی force رکھی ہے اس کا ہو سکتا کہ کوئی formula بھی نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو مطلب یہ کہ f of x ax plus bx squared plus cx cubed اس type کی ہو سکتی ہے بہرحال جب ہم اس کے نیچے area نکالیں گے آپ کو یاد ہے کہ ایک integral area کے معنے رکھتا ہے the area under the curve تو اس تک پہنچنے کے لیے اس integral کی value نکالنے کے لیے ہم x کو بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں اگر ہم نے ہر ٹکڑے کی لمبائی برابر رکھی یعنی دلٹا x تو اس کا پھر مطلب یہ بنا کہ جتنے اس کے divisions بنتے ہیں تو جتنے بھی یہ rectangles بنتے ہیں ان کا area اگر ہم جمع کرتے چلے جائیں تو بلاخر ہم اس integral کی value یعنی کہ the area under the curve تک پہنچیں گے اچھا اب اس کی میں تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گا فرض کیجئے کہ اس پہلے حصے میں مطلب یہ کہ square number one یا rectangle number one میں force کی قیمت f1 تھی دوسرے میں f2 تیسرے میں f3 تو پھر delta w1 بنتا ہے f1 multiplied by delta x delta w2 delta w3 وغیرہ وغیرہ یہ اس طرح سے آپ define کرتے چلے جائیں گے اس کا مطلب یہ کہ جب یہ force f1 جو کہ ایک constant value ہے اس پہلے ٹکڑے میں وہاں جو کام کی مقدار بنتی ہے وہ f1 multiplied by delta x ہے دوسرے میں f2 multiplied by delta x اور پھر آپ ان کو جمع کرتے چلے جائیں جب آپ کریں گے اور ان ٹکڑوں کی تعداد infinity کو جائے گی مطلب یہ کہ بہت زیادہ اس کے ٹکڑے بنیں گے لا تعداد ٹکڑے بنیں گے تو پھر آپ ایک sum پر پہنچیں گے اس sum کو integral کہتے ہیں اس کو ذرا غور سے دیکھئے پھر سے w is the sum from n equals 1 to n the value in the nth piece multiplied by delta x اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب آپ اس کے انگینت ٹکڑے بناتے ہیں مطلب یہ کہ the number of intervals n goes to infinity تو پھر آپ integration کی definition پہ پہنچتے ہیں اور یہ definition آپ کے سامنے ہے the integral of f of x from x i to x f یعنی کہ initial position سے final position تک that is equal to the limit as delta x tends to zero n equals 1 to infinity of fn delta x تو اس سے پھر definition ہمارے سامنے آتی ہے کہ the total work done by a variable force وہ force جو مستقل نہیں ہے جس میں تبدیلی اور تغیور آتی ہیں تو یہ f of x dx اس کو آپ integrate کرتے ہیں initial x سے final x تک اور اس طرح total work آپ حاصل کرتے ہیں اب اس کو ہم پھر سے ایک بار سمجھیں گے ایک تصویر کی مدد سے تو اب یہ مستقل force ہے یہ بھی آخر ایک خاص قسم کی force ہے constant force ہے یہاں میں چار ٹکڑے کی ہیں so delta x is a by 4 x initial is 0 x final is a اور اس کے ہم نے چار ٹکڑے کی ہے برابر ٹکڑے کی ہیں اس کے نیچے area کتنا بنتا ہے آپ ہر ٹکڑے کی لمبائی اور اس کی انچائی کو ضرب دیں گے دوسرے کے ساتھ اور چونکہ تو ان کو جب آپ جمع کریں گے تو اس سے a into b بنتا نتیجہ یہ کہ the integral from 0 to a of f dx is a times b یہ اس مخصوص کیس کے لئے تھا جس میں force مستقل ہے constant ہے اب میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں ایسی مثال جس میں force constant نہیں ہے مگر جس میں force proportional to x ہے جس کا مطلب یہ کہ جیسے جیسے یہ particle دور جاتا ہے تو اس پر force بڑھتی ہے تو f is some constant times x اس کو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر بھی چار ٹکڑے کیے گئے ڈیلٹا x is a by 4 اور یہاں پر 1 2 3 4 یہ میں نے مختلف اس کے areas بنائے ہیں اگر آپ ان تمام areas کو جوڑیں تو triangle کے area کا formula آپ کو پتہ ہے this half the base into the height اور base یہاں پہ اس کا جو ایک side ہے وہ a ہے انچائی اس k times a ہے کیوں k times a ہے اس لیے کہ force is k into x اور جب x a ہوگا تو اس کی انچائی k into a ہوگی تو جب آپ اس کا رقبہ نکالیں گے تو the area of the shaded region is half k a squared تو یہاں سے ہم نے ایک اور integral کی value نکالی یعنی کہ integration 0 to a of half k x is equal to k a squared تو میں نے آپ کے لیے دو خاص cases solve کی ایک case جس میں force constant ہے اور دوسرا case جس میں force x کے ساتھ بڑھتا ہے لیکن in general تو force کچھ بھی ہو سکتی ہے it can be proportional to any power of x یا مختلف powers کو جوڑ کے بھی بن سکتی ہے تو in general ہم چاہیں گے کہ integration کا کوئی formula یا کوئی طریقہ نکالا جائے area نکالنے کے واسطے اب یہ بات میں دوبارہ آپ کو سمجھانا چاہوں گا مختلف تصویروں کی مدد سے تو آئیے یہ دیکھتے یہ ایک general function ہے کوئی سی بھی شکل اس کی ہو سکتی ہے اور integration کی value ہم نکالنا چاہ رہے ہیں between some initial value of x جس کو x i کہا گیا اور کوئی final value of x جس کو x f کہا گیا ادھر بھی چار ٹکڑے کیے گئے اب آپ یہ نوٹ کریں کہ function ہر ٹکڑے میں اگرچہ تقریباً ایک value پہ ہے لیکن مکمل طور پر تو نہیں ہے اور یہ اتنی اچھی approximation نہیں ہے کہ اس کو صرف چار ٹکڑوں میں بانٹا جائے اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ آٹھ ٹکڑے کیے گئے تو اب ہر حصے میں function کی value تقریباً constant ہے یا کم از کم یہ کہنا چاہئے کہ پہلے سے بہتر ہے اب بجائے آٹھ کے میں 16 کرتا ہوں 16 ٹکڑوں میں اس کو تقسیم کرتا ہوں اب آپ یہ دیکھ رہے کہ ہر ٹکڑے میں function اور کم بدل رہا ہے اور اس کے بعد میں اس کے 32 ٹکڑے کروں گا تو اب آپ یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ ہر ٹکڑے میں یہاں پر 32 ہیں ہر ٹکڑے میں force constant ہے گویا کہ جو definition میں نے آپ کو پہلے دی تھی work is equal to force multiplied by distance تو یہاں پر force constant ہے ہر ٹکڑے میں اور آپ اس کو delta x سے ضرب دے رہے ہیں اب جب اس کی آپ limit لیتے ہیں مطلب یہ کہ delta x کو zero کرتے ہیں تو پھر یہ مکمل طور پر سمود اب چلی یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی لیکن اب ایک مخصوص مثال سے ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں یہ خاص فنکشن ہے پہلے تو میں نے جنرل کیس کی بات کی تھی لیکن یہ خاص فنکشن ہے y equals x squared اس کو ہم parabola بھی کہتے ہیں یہاں پر چار ٹکڑے کیے گئے ہیں ہر ٹکڑے کی قیمت 1 by n یہاں n 4 ہے so it is 1 fourth اب آپ یہ دیکھیں کہ فنکشن کو چار مختلف points کی اوپر evaluate کیا گیا ہے اور یہاں پر x i is i minus a half divided by n مطلب یہ کہ یہاں اگر آپ i کو 1 کریں اور n کو 4 تو پہلا point گویا کہ x 1 1 by 8 پہ ہے دوسرا 3 by 8 پہ ہے وغیرہ وغیرہ اب آپ یہ sum بنائیں yi into delta x اور اگر آپ اس کو add کریں یہ جو چار numbers اس سے بنتے ان کو add کریں تو یہ بنتا ہے point 3 2 1 1 2 چلیے یہ ایک نتیجہ ہے دیکھتے ہیں کہ کتنا فرق پڑتا اگر ہم چار کے بجائے آٹھ ریکٹینگلز استعمال کریں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا فرق آیا یہاں پر ویلیو بنتی ہے point 3 2 0 3 اس کو اور باری ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں اور بجائے آٹھ کے اب سولہ رکھے گئے ہیں ماتھمیٹکس اس کی وہی ہے جو پہلے تھی لیکن ریزلٹ اب چونکہ این کی ویلیو سولہ ہے آٹھ نہیں ہے تو یہ 0.33301 بنتا ہے اور اگر میں 32 کروں تو یہ 0.33325 بنتا ہے اور اگر n کو انفینیٹی پہ پہنچایا جائے تو ہم انٹیگرل کی اصل قیمت پر پہنچیں گے وہ قیمت 1 by 3 ہے اور آپ جانتے ہیں 1 by 3 is 0.333333 وغیرہ تو یہاں سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ انٹیگرل 0 to 1 of x squared dx is equal to 1 by 3 اگر in general آپ کوئی انٹیگریشن کرتے 0 to 1 of x to the n تو اس کا نتیجہ کیا آتا یہ شاید آپ نے کہیں اور پڑھا ہو اگر نہیں پڑھا تو جا کے پڑھ لیجے اس کی ویلیو بنے گی 1 over n پلس 1 1 divided by n پلس 1 اس طرح سے ہم ایک ویریبل فورس سے ٹوٹل ورک نکال سکتے ہیں ایک انٹیگریشن کرنا ہوتی ہے اور انٹیگریشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کرو کے نیچے ایریا کی ویلیو نکالنا ہوتی فیزکس میں کام کی بنیادی اہمیت ہے اور اتنی ہی اہمیت انرجی یعنی توانائی کی ہے توانائی سے مطلب ہے کام کرنے کی صلاحیت اور توانائی کی بہت سی مختلف شکلیں اور صورتیں ہوتی ہیں اس کی اوپر ہم بات کریں گے توانائی کبھی ایک شکل میں ہوتی ہے پھر دوسرے روپ میں آتی ہے پھر تیسے روپ میں آتی ہے بدلتی رہتی ہے اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں مگر توانائی ایک ایسی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں energy is conserved یہ کبھی ضائع نہیں ہوتی ہاں اگر وہ اس شکل میں ختم ہو جائے تو کسی اور شکل میں وہاں سے نکل آتی ہے اب یہ خاصا abstract concept ہے کوئی چیز اپنا روپ یوں بدلتی جائے تو پھر تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ چیز ہے کیا بنیادی طور پر توانائی کام کرنے کی صلاحیت اس کی رفتار بڑھتی ہے یا کوئی اور شکل توانائی کی سامنے آتی ہے کام کرنے کی صلاحیت مختلف systems میں پنہا ہوتی ہے سب سے ایک آسان مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں یہ ایک سپرنگ ہے اس سپرنگ کو اگر میں کھینچ یا اس کو دباؤں تو مجھے اس کی اوپر کام کرنا پڑتا ہے کتنا کام کرنا پڑتا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو میں کتنا زیادہ دباتا ہوں یا کتنا زیادہ کھینچ تا ہوں تو یہ اس کی نارمل پوزیشن ہے لیکن دبانے یا کھینچ نے سے اس میں انرجی بھر جاتی ہے انرجی سٹور ہو جاتی ہے اور جب ہم چاہیں تو ہم اس سے وہ انرجی دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کی اوپر میں یہ ایک ڈھکن لگاتا ہوں اور اب اس کو میں نیچے دبا رہا ہوں اب دیکھئے کہ جب میں اس کو چھوڑتا ہوں تو یہ اوپر اچھل جاتا کیوں اچھلا اس لیے کہ اس کی اوپر کام ہوا کسی قوت نے اس ڈھکن کو اوپر دھکیلا تو اس دھکیلنے سے اس ڈھکن کی اوپر کام ہوا وہ کام کہا سے آیا سپرنگ سے گویا کے سپرنگ میں توانائی یعنی کہ انرجی پینہا تھی سو this is an example of stored انرجی in سپرنگ ایک اور مثال یہ سٹائروفوم ہے اور یہ کیل اگر میں اس کیل کو اس سٹائروفوم میں سے یوں گزاروں تو مجھے کام کرنا پڑتا میرے ہاتھ کو زور لگانا ہوتا یعنی کہ ایک قوت اس کی اوپر عمل کرتی ہے اور یہ ایک فاصلہ تیہ کرتی ہے یہ قوت ایک فاصلہ تیہ کرتی اور کتنا کام کرتی ہے فورس ملٹیپلائیڈ بائی ڈسٹنس اب میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے ہاتھ سے کام نہ کروں کسی اور چیز سے کام کرواؤں یہ ایک وزن ہے یہ وزن اب میں نے یہاں میز پر سے اٹھایا اور اب میں اس کی اوپر گراتا ہوں تو دیکھئے کیل اندر چلی گئی میں نے اس کی اوپر کام نہیں کیا میرے ہاتھ نے نہیں کیا یہاں کسی اور چیز نے کیا اس کے اندر توانائی تھی انرجی تھی اس انرجی نے یہ کام کیا تو یہ ایک اور مثال آپ نے دیکھی ماچس ماچس جب جلتی ہے تو اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ دھوان اٹھتا ہے گیس اٹھتی ہے اور یہ بھی توانائی کی مثال بنی کیوں توانائی کی مثال بنی میں نے یہ کہ تھا کہ توانائی کام کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں تو یہاں کون سا کام ہوا کام ہوا یہاں جو اردگرد گیس تھی وہ اوپر اٹھی اور جب اٹھی تو اس کو کام کرنا پڑا گریوٹی کے خلاف تو پہلی مثال میں آپ نے دیکھا تھا کہ کیل اندر گئی اس لیے کہ گریوٹی نے اس کے اوپر کام کیا تھا اب بھی کام ہو رہا ہے مگر ان مولیکیولز پہ کام ہو رہا ہے جو اوپر اٹھے ہیں اگر یہ ماچس یہاں نہیں لیکن کسی اور جگہ پہ جلائی جاتی تو اس سے ہم کوئی دوسرے قسم کا کام بھی لے سکتے اب گاڑی کا انجن لیجی گاڑی کے انجن میں کیمیائی مادہ جلتا ہے اس کیمیائی مادے کو ہم پیٹرول کہتے ہیں یہ بھی ایک کیمیائی مادہ تھا مگر دیکھیں گاڑی کے اندر جب اندھن جلتا ہے پیٹرول جلتا ہے تو اس سے گیس پہ دباؤ پڑتا اور وہ دباؤ پھر ایک پسٹن کو اٹھاتا ہے اور وہاں سے کام لیا جاتا وہ کام جو بلاخر گاڑی کو آگے چلاتا ہے تو پیٹرول میں بھی انرجی ہے وہ انرجی جو پھر کام میں تبدیل ہو جاتی ہے حرارت اور گرمی بھی توانائی کی ایک شکل بنتی ہے آپ نے یہ دیکھاؤگا کہ جب چولے کی اوپر آپ کو پانی ابالتے ہیں اور اس پر ڈھکن رکھتے ہیں تو ڈھکن اٹھنے لگتا ہے اور یہ وہی اصول ہے جو ایک بھاپ کے انجن کو چلاتا ہے جب بھاپ اوپر اس کو دھکا دیتا تو ڈھکن جب اٹھتا ہے تو وہ ڈھکن ایک پسٹن کے ساتھ لگا ہوتا اور یہ بھاپ کا انجن ہوتا نیوکلئر انرجی بھی ہے اس کی بات ہم بعد میں کریں گے لیکن بنیادی طور پر تمام توانائی تمام انرجی کا تعلق موومنٹ موشن یعنی کہ حرکت کے ساتھ ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس مسئلے کو ذرا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے تو یہ بس ہے جو ایک سڑک پہ چل رہی ہے اور اس کی سپیڈ بڑھی ہے وی ون سے وی ٹو تک اور اس نے فاصلہ ڈی تیع کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے انجن نے کتنا کام کیا فرض کیجئے کہ ایک مستقل قوت نے اس کو آگے کھینچا ہے وہ قوت جو ہے انجن سے آئی لیکن اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس انجن نے کتنا کام کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ لیکچرز پہلے ایک فارمیلا ڈیرائیف کیا تھا کونسٹنٹ ایکسلریشن کے واسطے تو فرض کیجئے کہ ایک جسم ایکس ون پر تھا اور پھر ایکس ٹو پر پہنچا ایکس ون پر اس کی سپید وی ون تھی اور جب وہ ایکس ٹو پہ پہنچا تو اس کی سپید وی ٹو بنی ایکسلریشن کی مقدار ہم نے جو نکالی تھی وہ یہ بنی a is equal to v two squared minus v one squared divided by two d d یہ x two minus x one ہے وہ میں نے الگ نہیں لکھا یہاں پر لیکن یہ آپ یاد رکھئے گیا کہ d is the distance between the final and initial positions تو چلیئے ہم کام کی مقدار نکالتے ہیں w is the force into the distance اور یہاں کوئی cosine theta نہیں ہے اس واسطے کہ یہ اسی سمت میں ہے گویا کہ theta zero ہے cosine theta one ہے force m a کے برابر ہے چنانچہ work کی مقدار بنی m into a into d یہاں پر میں نے newton's law استعمال کیا newton second law اب اس میں a کی آپ قیمت ڈالیں a v two one squared divided by two d ہے d اور d cut گئے اور اس سے پھر نکلا half m v two squared minus half m v one squared یہاں سے ہم ایک نئے concept پہ پہ پہنچے ہیں kinetic energy یعنی کہ وہ توانائی جو حرکت میں موجود ہوتی ہے جس کو حرکی توانائی آپ کہہ سکتے ہیں یا kinetic کا مطلب ہے movement motion so energy of motion kinetic energy کی کا formula جو آپ نے دیکھا it is half the mass into the square of the velocity of that mass اور یہاں جو derivation آپ نے دیکھی اس میں یہ تھا کہ ایک قوت جسن کی اوپر عمل کرتی ہے اور اس کی سپیڈ بڑھاتی ہے v1 سے v2 تک تو یہاں آپ نے یہ دیکھا کہ جتنا کام ہوا گویا کہ f into d وہ increase in kinetic energy کے برابر ہے تو شروع میں kinetic energy half mv1 square تھی اور بعد میں half mv2 square بنی تو جو فرق ہے kinetic energies میں وہ work done کے برابر ہے گویا کہ ہم نے جتنا کام کیا یہ کہ یہ کہ انجن نے جتنا کام کیا اس بس کی اوپر وہ kinetic energy بڑھانے پہ خرچ ہوا kinetic energy کو بہتر طور پر سمجھ نے کے لیے ایک رکشہ اور ایک ٹرک کے kinetic energies کا مقابلہ کیجئے فرض کیجئے کہ ٹرک کا وزن رکشہ سے 20 گناہ زیادہ ہے لیکن اس کی رفتار پانچ گناہ کم ہے تو اب سوال یہ ہے کہ کس کی kinetic energy زیادہ ہے رکشہ کے kinetic energy کو آپ half m v squared لکھیں تو m جو ہے وہ رکشہ کا mass ہے اور v کونہ بھاری ہے تو m کی جگہ آپ 20 m لکھیں اور چونکہ یہ 5 کونہ آہستہ چل رہا ہے تو v کی جگہ آپ v بٹا 5 لکھیں تو اس سے پھر جو نتیجہ نکلتا ہے kinetic energy of the truck کے لیے وہ ہے 20 divided by 25 یعنی کہ 4 بٹا 5 into half m v squared آہستہ چل رہا ہے پانچ گناہ آہستہ چل رہا ہے اس واسطے ٹرک کی kinetic energy کم ہے رکشہ کے مقابلے میں اب ایک بنیادی اصول آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں جس کو work kinetic energy principle کہا جاتا جتنا بھی کام کسی جسم کی اوپر کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں اب دیکھیں کام مصبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی مصبت کام کا مطلب اچھا کام نہیں مصبت کام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کی اوپر کام کیا مطلب یہ کہ فرض کیجئے آپ کسی چیز کو دھکا دے رہے اور اس کی رفتار یوں بڑھ رہی تو ایک آزاد جسم ہے آپ نے اس کو دھکا دیا تو آپ کے ہاتھ نے اس جسم کی اوپر کام کیا اور وہ پوزیٹیو کام ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا کہ آپ نے اس کو دھکا دیا لیکن وہ جسم پیچھے آرہا ہے کوئی دوسری قوت اس کی اوپر عمل کر رہی ہے وہ کی طرف دھکا دے رہے ایسی صورت میں جو کام آپ نے کیا آپ کے ہاتھ نے کیا وہ منفی ہے نیگیٹیو ورک ہے اب چونکہ انرجی کام کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں اس واسطے انرجی اور ورک کے ڈیمینشن ایک ہی ہیں اور جو یونٹس ہیں وہ بھی ایک ہی ہیں آپ کو یاد ہے ورک کے یونٹس جولز ہیں ایم کی ایس سسٹم میں جولز ہیں اور ایک جول ایک نیوٹن میٹر کے برابر ہے اسی لیے انرجی کے بھی وہ ہی یونٹس ہوں گے گویا کے جولز اب میں کچھ اگزامپل سالف کروں گا جس سے ظاہر ہوگا کہ انرجی کا کونسیپٹ کس قدر ضروری اور کس قدر اہم ہے پرابلم سالف کرنے کے لیے اب چونکہ انرجی صرف اپنا روپ بدل سکتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتی ہے اس واسطے ہم اس کو مختلف پرابلم کو سالف کر سکتے ہیں اب یہ ایک مثال ہے آپ کے سامنے ایک گاڑی ہے جو دیکشن کا ڈیریکشن ہمیشہ ویلوسٹی کے مخالف سمت میں ہوتا اب یہ گاڑی سڑک پہ جا رہی ہے اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے رکنے سے پہلے کتنا فاصلہ تیہ کرے گی اب یہ دیکھیں کہ ابتدا میں کینیٹک انرجی کی مقدار ہاف ایم وی نوٹ سکویڈ تھی وی نوٹ یعنی کہ اس کی جو انیشل سپیڈ وہ تھی تو کینیٹک انرجی انیشل ہاف ایم وی نوٹ سکویڈ اور جب یہ گاڑی رک جاتی ہے تو فائنل کینیٹک انرجی زیرو ہوتی ہے چنانچہ اس گاڑی کے اوپر فرکشنل فورس نے کام کیا فرکشن اس کو مخالف سمت میں روک رہی ہے اور فرکشنل فورس مخالف سمت میں ہے اور اس واسطے جو ورک نن ہے وہ نیگٹیو ہے اس کی مقدار بنتی ہے مائنس ایف انٹو ایکس اور ایکس وہ فاصلہ ہے جو گاڑی تیہ کرے گی روکنے سے قبل یہاں سے ایکویزن بنتی ہے ایف ایکس ایس ایکل ٹو ہاف ایم وی نوٹ سکویڈ مگر یہ یاد رہے کہ فرکشنل فورس تو نارمل فورس کے پروپورشنل ہے میرا مطلب یہ کہ جب کوئی جسم کسی سرفیس کی اوپر رکھا جاتا ہے اور آپ اس کو جب آگے کی طرف کھینجتے ہیں تو فرکشن مخالف سمت میں ہوتی ہے اور اس فرکشنل فورس کی سائز اس کی مقدار جس کو ہم مو کہتے ہیں ملٹیپلائی بائی نارمل فورس کتنی بنتی ہے م انٹو جی جو ماس ہے اس جسم کا ملٹیپلائی بائی ایکس لیشن دیو گریویٹی ایم پیچھے کی طرف ہے اور اس کی ویلیو میو انٹو ایم جی ہے تو پھر یہاں پر ایکویزن بنتی ہے میو انٹو ایم انٹو جی انٹو ایکس is the initial kinetik energy گویا کہ ہاف ایم وی سکویر تو یہاں سے ایکس کی ویلیو نکلتی ہے وی نارٹ سکویر ڈیوائیڈ بائی ٹو میو انٹو جی اب یہ فارمیلہ تو نکل آیا لیکن چلیے اس کو کچھ بہتر طور پر ہم سمجھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے کہ اگر میو کی ویلیو کم ہو گویا کہ اگر فرکشن کم ہو تو یہ زیادہ فاصلہ تیہ کرے گی یہ گاڑی زیادہ دور جائے گی اس واسطے کہ کوئی ایسی طاقت اس کو آگے جانے سے روک نہیں رہی اگر میو کی ویلیو زیرو ہو جائے یا زیرو کے قریب جائے تو پھر کیا ہوگا دیکھئے ایکس is پروپورشنل to ون آور میو میو گوز تو زیرو تو ایکس گوز تو انفینیٹی مطلب کیا اس کا مطلب یہ کہ گاڑی نہیں رکے گی کہ فرکشن کی عدم موجودگی میں یہ گاڑی چلتی ہی چلی جائے گی اور یہ تو نیوٹرن کا فرس لاؤ ہے کام کا مطلب تو ہم اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں یہ ہے فورس وقت میں کام اتنا ہی رہے گا لیکن ہم ایک اور چیز ڈیفائن کرتے ہیں جس کو پاور کا نام دیا گیا ہے پاور is the rate of doing work مطلب یہ کہ اگر آپ اتنا کام کرتے ہیں ٹائم ڈیلٹا ٹی میں تو پاور کی مقدار بنتی ہے the work done divided by the ٹائم ٹیکن تو اگر کام جلدی کیا جائے گویا کہ اگر وہ دورانیا کم ہو وہ ٹائم انٹرول کم ہو تو پاور زیادہ ہوگا تو ایک جسم کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو ایک جسم جو سپیڈ وی یا ویلوسٹی وی پہ حرکت کرتا ہے سوال یہ ہے کہ اس کی انٹو ڈیسٹنس ڈیوائیڈ بائی ٹائم ہے اور ڈیلٹا ایکس بائی ڈیلٹا ٹی یہ تو سپیڈ کی ڈیفنیشن بنتی ہے گویا کہ اس جسم کی اوپر جو پاور خرچ ہو رہا ہے اس کی مقدار ہے ایف ملٹیپلائیڈ بائی وی اور یہاں جو یونٹس ہیں ظاہر ہے کہ یہ ورک کے یونٹس نہیں ہوں گے ورک ڈیوائیڈ بائی ٹائم کے ہوں گے تو ہم پاور کے لیے جو پر سیکنڈ استعمال کرتے ہیں ایم کی ایس سسٹم کے اندر اور اس کو ایک خاص نام دیا گیا ہے واتس واتس جیمز واتس سے منصوب ہے جیمز واتس نے بہت کام کیا تھا انرجی اور پاور سے متعلق تو آج کلو واتس کلو وات اس وان تھاؤزن وات یہ استعمال کرتے ہیں لیکن پرانے زمانوں میں پاور ہوس پاور میں میجر ہوتا تھا اس زمانے میں گھوڑا جو ہے وہ سب سے یوسفل جانور تھا لیکن گھوڑا کیوں اونٹ کیوں نہیں گھوڑا کیوں نہیں ان یونٹ میں بھی ناب سکتے تھے بہرحال وہ ایک پرانا یونٹ ہے ان دونوں میں ایک تعلق ہے ایک ہوس پاور جو ہے وہ اتنے وات کے برابر ہے اور جو آپ اپنی سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں 1 ہوس پاور is equal to 746 وات which is 0.746 کلو وات اب میں ایک پرابلم سولف کروں گا جو پاور سے متعلق ہے اور اس میں ایک دھلوان پر ایک ٹرولی کو گھسیٹا جا رہا ہے کھینچا جا رہا ہے اس ٹرولی کا وزن 2000 کلو گرام ہے اور یہ جس دھلوان پہ ہے اس کا زاویہ 30 ڈگری ہے اس کو 20 میل فی گھنٹے کے حساب سے اوپر کھینچا جا رہا ہے ایک رسی کے ذریعے سے تو اب سوال یہ ہے کہ وہ مشین جس کے ساتھ وہ رسی جڑی ہوئی ہے کتنا پاور مہیا کر رہی ہے اب یہ دیکھیں کہ پاور فورس انٹو ویلوسیٹی ہے اور یہاں پر فورس اب چونکہ یہ مستقل رفتار پہ چل رہا ہے تو کوئی ایکسیلریشن نہیں ہے یعنی کہ اس ٹرولی کی اوپر تمام فورس ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس ہو رہی ہیں اور یہ along اور normal to the plane دونوں پر صادق آتی تو اگر آپ x ڈیریکشن لیں دیکھیں کہ x ڈیریکشن تو دھلوان کے ساتھ ساتھ ہے تو x ڈیریکشن میں t mg sin theta کے برابر ہے کیونکہ mg جو کہ اس ٹرولی کا وزن ہے نیچے کی طرف ہے اور اگر آپ وہ component لیں جو دھلوان سے نیچے کی طرف ہے تو mg سائن theta بنتا ہے اگر theta zero ہو تو ظاہرے کے tension بھی zero ہوگا اب آپ velocity کو تبدیل کریں miles per hour سے meters per second میں اور یہ تو آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ 1 meter کتنے miles کے برابر ہے kilometer جو ہے کتنے mile کے برابر ہے آپ آپ ہے 9.8 meters per second squared sin theta 0.5 ہے یعنی کہ half تو آپ جب power نکالیں گے تو اس کی مقدار بنتی ہے 88,000 watts گویا کے 88 kilo watts کسی engine کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے اور اس کام کی رفتار کتنی ہے اس کا انحصار اس بات کی اوپر ہے کہ مضاہمت کی مقدار کتنی ہے تو مثال کے طور پر اگر ایک گاڑی ہے تو گاڑی کے engine کو دو قسموں کی مضاہمت کا سامنا کرنا ہوتا ایک تو frictional force ہے frictional force جو engine کے اندر ہوتی ہے مطلب یہ کہ engine میں جو پرزے ہیں جو گراریا ہیں جو piston ہیں وغیرہ جب وہ گھومتے ہیں یا عرکت کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ friction ہوتی ہے جس میں energy ضائع ہوتی ہے دوسرے یہ کہ پہیے زمین کے ساتھ لگتے ہیں تو وہاں friction ہے ایک اور ذریعہ ہے اور وہ ہے ہوا کی مضاہمت air friction اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ جب ایک مختلف forces مضاہمتی forces کی مقدار اس speed کے ساتھ کتنی بڑھتی ہے اور یہ کہ اس گاڑی کے engine کو کس رفتار پہ کام کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھئے کہ جب ایک گاڑی کی speed 10 km فی گھنٹا ہے تو friction کی مقدار 180 units ہیں اور یہ units جو ہیں ظاہرے کے force کے units ہیں یعنی کہ newtons اس وقت air resistance صرف 40 ہے 40 newtons اور جو power خرچ ہوتا ہے اگر آپ اس کو kilo وات آورز میں ناپیں تو وہ 2.2 kilo وات آورز ہے تو یہ ایک عام گاڑی کے لیے میں نے کچھ عداد و شمار آپ کے سامنے رکھے ہیں مختلف گاڑیوں کے لیے مختلف ہوں گے لیکن عوصتا کچھ اسی طرح کا حساب ہے تو 10 میل فی گھنٹے پہ آپ یہ کہنا چاہیے کہ اس انجن کو 2.9 ہارس پاور پہ کام کرنا ہوتا جب سپیڈ پندرہ ہو جاتی ہے پندرہ کلومیٹر فی گھنٹہ تو اس انجن کو فرکشن تو اتنا ہی ہوتا لیکن ائر رزیسٹنس بڑھ جاتا اور اب پاور 5.5 ہارس پاور کے لگ بھگ ہے اور جب رفتار 30 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جاتی ہے تو فرکشن اگرچہ وہ ہی ہے لیکن ائر رزیسٹنس 360 ہو جاتی ہے جس کا مطلب یہ کہ 22 ہارس پاور خرچ کرنے کی ضرورت ہے یہاں جو میں نے آپ کو آداد و شمار دکھائیں وہ 30 کی رفتار تک کے لیے ہیں اب گاڑیاں جو ہیں وہ صرف 30 کلومیٹر فی گھنٹہ نہیں 130 پہ بھی چل سکتی ہیں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ائر رزیسٹنس کس قدر زیادہ ہے یاد رہے کہ ائر رزیسٹنس بہت تیزی سے بڑھتی ہے تو اگر آپ کم رقم پر کم خرچے پہ سفر کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ گاڑی کی سپید کم رکھیں تاکہ مضاہمت کم ہو اس طرح پاور کم خرچ ہوگا اگلے